حرمان الرحیم ناظرین آج بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کی افتتائی تقریب سے خطاب کی اور دوسری خبر ہے پی ٹی آئی اور عوامی مسلم ہی کا ایک جلسہ ہوا ہے اللہ الحویلی میں جس میں شیخ رشید نے خطاب کیا ہے اور اس میں سابق وہی پرانی باتیں جو ہیں وہی دھورائی ہیں انہوں نے تو پہلے بات کرتے ہیں وزیراعظم کے خطاب کی وزیراعظم نے ہزارہ سپلائی الیکٹرک سپلائی کمپنی کی افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اب پیسکو کی جگہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی نے لے لی ہے اس لیے کہ بہت عرصے سے ہزارہ کے عوامی منتخب نومیندوں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جارہا تھا کہ پاور کے مسئلے کو حل کیا جائے اور پیسکو کے اوپر چونکہ بہت زیادہ لوڈ ہے اور دور دراز سے بجلی آتی ہے لہذا یہ کام مقامی سطح پر کیا جائے جس سے ملازمتیں بھی ملیں گی لوگوں روزگار بھی ملے گا اور پاور جنریشن پہلے سے زیادہ ہوگی اور لوگوں کو آسانیاں دستیاب ہوں گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ کا ہمیشہ سے یہ طورہ امتیاد رہا ہے کہ وہ عوامی مسائل کے حل کے لیے سرگرہ میں عمل رہی ہے میاں نواز شریف کے دور میں جب انہوں نے حکومت سنبھالی تیسری بار تو اس وقت ملک کے اندر ہندیروں کا راج تھا بجلی کی لوڈ شیڈنگ بیس بیس گھنٹے ہوتی تھی بڑی محنت کر کے عربوں ڈالر لگا کے انہوں نے ملک بھر میں بجلی جو ہے وہ وافر مقدار میں پیدا کی حتیٰ کہ کیارہ ہزار میگا وارٹ جو ہے وہ ریکارڈ میں آیا گی اور اس کے بعد پھر جب دوسری حکومت آئی پی ٹی آئی کی تو انہوں نے بڑی بے دردی سے ان وسائل کو استعمال کیا اور ان میں اضافی کے لیے کوئی خطرخواہ اقدام نہیں اٹھایا جس کی وجہ سے یہ معاملہ پھر سر اٹھا رہا ہے ہم نے بڑی تغدہ کے بعد بڑی ڈسکشن کے بعد کابینہ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی کچھ منجمنٹ کی جائے کچھ بچت کی جائے جیسے شادی بیعہ کے موقع پر لوگ گھروں میں ایک بچت کرتے ہیں کہ ہم غیر ضروری اخراجات کم کرتے ہیں تاکہ شادی کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں اسی طرح حکومت نے یہ بڑے گھر و خوص کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے اور ہم جو ہے وہ جیسے امیر مقام صاحب نے بھی نشاندائی کی ہے کہ جی تاجر ہمارے بھائی ہیں اور ان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے تو ہم تو قائل ہیں اس چیز کے کہ منجمنٹ کی جائے پنجاب تھا تو وہاں پر بھی ہم نے شادی بیعوں کے موقع پر شادی حالوں کے لیے ٹائمنگ رکھی تھی اور مارکیٹوں کے لیے بھی ٹائمنگ رکھ دی تھی اب شادی کا ایک فنکشن ہوتا ہے شام کے ٹائم تو پتہ چلتا ہے کہ بارات بارہ ایک بجے جا کے پہنچتی ہے پھر کھانا وانا ہوتا ہے اور چلتے چلاتے صبح ہو جاتی ہے تو کنی پاور خرچ ہوتی ہے ہم نے ٹائم رکھا تھا دس بجے کا تو دس بجے سے پہلے ہی تقریباً پندرہ منٹ شادی حال کلوز ہو جاتے تھے اس خوف سے کہ پولیس والے آ جائیں گے اور ہمارے لیے پھر جرمانا ہو جائے گا یا پکڑ کے لے جائیں گے تو یہ جو ہے اس کے اوپر انشاءاللہ عمل درامت ہوگا اور ہم تاجروں سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ان کے یہ مفاد کی چیز ہے وہ دن میں زیادہ ایکٹیویٹی کر لیں اور شام تک لوگوں کو بھی جب ٹائمنگ کا اندازہ ہوگا تو وہ اس ٹائم کے اندر رہتے بھی ہی ساری شاپنگ کر لیں گے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے دوسری بات انہوں نے کی کہ سوئی گیس کے جو بہت سارے منصوبے تھے ہزارہ کے لیے وہ بھی پچھلی حکومت کی بہتنائی کی نظر ہو گئے اور اربوں روپے کے فنڈز ابھی بھی پڑے ہیں ابھی ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ ان اربوں روپے کے فنڈز کو یوٹلائز کر کے گیس کا جو مملہ ہے اور گیس کے جو زخائر ہیں وہ تلاش کیے جائیں اور گیس کی سپلائی اور جو جو کام گیس کے ذریعے ہو رہے ہیں ان کو زیادہ تقویت دی جائیں ان کی سپلائی جو ہے گیس کی وہ تسلسل سے ہو اور جو گیپ ہے پاور کا وہ بھی قبر ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہم ہزارے کے لیے ہمیشہ سے سرگر میں عمل رہے ہیں عوامی فلاو بیبور کی کئی پراجیکٹ چلائے گئے ہزارہ موٹر وے ہو یا ہزارہ کے مختلف آزلا کے اندر تعلیم و تربیت کا سسٹم اور یونیورسٹی تک کا سسٹم اب ہزارہ کے اندر ہر زلے کے اندر تقریباً تین ازلا میں تو یونیورسٹیم موجود ہیں اور ایک دو قریبی ازلا ہے جو لگتے ہیں ان کے ساتھ آگے چل کے ان کے لیے بھی ہم ڈیولمنٹ کے منصوبے لانچ کریں گے تو وزیراعظم شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی اپنا کسی کو تنقید نہیں کرنی چاہیے لیکن سابق وزیراعظم یہ جو باتیں کر رہے ہیں جو راز کی باتیں ہوتی ہیں سیکیورٹی کی باتیں ہوتی ہیں اور اپنا ملک کے بہترین مفاد کے لیے ان کو پبلک میں نہیں آنا چاہیے اور پھر گالم گلوچ کی جو ساست انہوں نے انٹروڈوس کرائی ہے وہ اس نے پورے ملک کا بڑا غرق کر دیا ہے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اختلاف ضرور کریں بات کریں لیکن سنجیدی سے کریں اور انہوں نے کہا کہ یہ جو نسل نو ہے اس کو ہم نے حوصلہ حمد اور امید دلانی ہے اگر ان کو ہی ہم اپنی لیڈرشپ کے خلاف بھارتے رہیں گے اور جذباتی کرتے رہیں گے تو یقیناً وہ بھی تنقید برائے تنقید پر چلتے ہوئے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے لہٰذا اب یہ وقت آگے ہے کہ عمران خان نیازی اور دیگر سیاستدار منفی سیاست کی وجہے مصبت سیاست کی طرف آئیں اور حکومت کے جو ایسے قوم ہیں جن کے اوپر ان کی نظر میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ضروری ہیں یا وسائل کا بے دریگہ استعمال ہو رہا ہے تو اس پر اوپر ضرور تنقید کریں اس کے لیے پارلیمنٹ بھی موجود ہے اور دوسرے پریٹ فارم بھی موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ صرف گلیم گلوچ اور الزام تراشی کا جو کلچر ہے اس کو بند ہو جانا چاہیے اب بات کرتے ہیں شیخ رشید کے جلسے کی لال حویلی میں جو کہ عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کے خلاف آئی یوم اتجاج کے طور پر اجتماع ہوا اور اس میں شیخ رشید صاحب نے حسب سابق وہی پرانے باتیں کی گیڈ نمبر چار کی پیداوار اور چور ہیں ڈکو ہیں اور اماندار نہیں ہیں اور عوام کی ان کو فکر نہیں ہیں اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے کر رہا تھے آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ہماری پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے گی ابھی ہم اسمبلیوں سے اسطیفے دیں گے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے اور اس کے بعد اگلے الیکشن کے لیے انشاءاللہ الیکشن ضرور ہوں گے اور الیکشن کے موقع پر عمران خان جن کو ٹکٹ دیں گے ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو یہ وہ ساری پرانی باتیں ہیں جن کو انہوں نے ایک نئے انداز میں پیش کیا اور اس بات پر زیادہ زور دیا کہ جی عمران خان کو جسمانی طور پر ختم کرنے کے لیے مختلف اناثر نے ایک ترکیب بنائی جو کہ ابھی تک ان کو موقع نہیں ملا کمیاب نہیں ہو سکی اور خدا کرے گے یہ کمیاب بھی نہ ہو تو اس کے بعد پھر وہ ریلی کا آغاز ہو گیا مری روڈ کے اوپر شیخ رشید صاحب نے نوجوانوں کو اور ورکروں کو پھر مری روڈ پر جانے کی عدایت کر دی تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیاست کے اندر پورتشدد انداز اور جنگ و جدل اور الزام تراشیاں یہ چلتی ہیں خدا نہ خواستہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہ ہو جائے سیکیورٹی اداروں کو بھی متوجہ رہنا چاہیے اور عوام کو بھی فکر مند رہنا چاہیے اور ان لیڈروں کی جذباتی تقریروں کی نظر نہیں ہوگی تو یہ جو سیاست کے اندر ٹھہرا ہو تو حمل پرداشت اور رواداری کا انصر جو ہے وہ تقریباً ناپید ہو گئے ہیں اب اس کو دوبارہ رواج دینے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان جو ہے وہ یوں ہی چلتا رہے اور ترقی کی طرف آگے بڑھتا رہے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تاکہ پاکستان جوزا